بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ خوکس لا کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد ہم لوگ الاسٹک مادولائی ڈسکس کریں گے یعنی یانگز مادولس بلک مادولس اور شیئر مادولس کو تینوں الاسٹک مادولائی ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہمیں خوکس لا کے مطالق کچھ انفرمیشن ہونی چاہیے خوکس لا کیا ہے پھر اس کے بعد ہم مادولائی کی طرف موو کریں گے اب دیکھیں خوکس لا آپ کو کیا بات کرتا ہے خوکس لا کہتا ہے سٹیس اور سٹین کے درمیان کیا ریلیشنشپ ہے what is the relationship between سٹیس اور سٹین تو خوکس لا کہتا ہے بیڑی لیڈی معا آفیٰ معا آفیٰ پیEstانی stress is directly proportional to the strain یہ ایک چھوٹی سی statement میں نے لکھی statement میں لکھی ہے کہ اگر آپ کسی object کے اوپر کوئی کسی object میں strain generate کریں گے تو strain اور stress میں directly relationship جہاں تک آئے گی ہم کہیں گے hooks law valid ہے جب یہ direct relationship ختم ہو جائے گی ہم کہیں گے اب hooks law valid نہیں ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں hooks law کے مطابق کہ stress is directly proportional to strain اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ جیسے جیسے strain generate کروائیں گے آپ کو اسی طرح stress لگانی پڑے گی اس میں جو dependent quantity ہے اس میں dependent quantity stress ہے نہ کہ strain ہے ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ stress جو ہے وہ strain پہ depend کر رہی ہے جیسے strain stress پہ depend کریں گی کہ ہم stress لگائیں گے اور strain پیدا ہوگی لیکن حقیقت اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے کہ آپ جون جون strain پیدا کریں گے ویسے اسی حساب سے آپ کو stress اس object کے اوپر apply کرنا پڑے گی یعنی کہ اگر میں plot کرتا ہوں آپ کو بتاؤنا چاہیے stress کا sigma symbol یہ آپ کے پاس sigma ہے strain کا epsilon ہے اور stress strain یہ symbol میں نے use کیا ہے اب ادھر ہم constant لگاتے ہیں تو یہ number one case elastic modulus elastic modulus elastic modulus کیا چیز ہے اس کو اصل میں ہم نے جب young modulus کو discuss کرنا ہے تو وہ اسی case سے relate کریں گے یا bulk modulus یا share modulus یہ elastic city کی magnitude دیتا ہے elastic modulus آپ کو magnitude of elastic city دیتا ہے کہ elastic city کیا کتنی ہے elastic city کیا چیز ہے dear student آپ اچھے سے جانتے ہیں elastic city is the ability of some material to restore its shape after removing deforming force جب ایک object پر آپ deforming force apply کریں اور deforming force apply کرنے کے بعد اس force کو جب remove کریں اور وہ خود کو restore کر لیں اس restore کرنے کی capability کو restore کرنے کی صلاحیت کو elastic city کہتے ہیں یہ world use اور elastic modulus یا elastic limit یا elastic city elastic city کے متعلق آپ کو information ہونی چاہیے بہت basic چھوڑی کلاسوں میں یہ term پڑھائی جاتی ہے یہ ability ہے کسی بھی object کی اگر کوئی object خود کو restore کرنے کی قابل نہ رہے ہم کہیں گے کہ elastic limit سے وہ exceed کر گیا ہے اب اس کے اندر elastic city آگئی ہے بہرحال آپ اگر میں یہاں graphically اس بات کو explain کروں اگر میں یہاں پر stress strain graph within hooks لائے لائے کرواتا ہوں آپ لوگوں کو تو وہ کس طرح سے آئے گا کہ hooks لائے کے اندر دیکھیں dear students plotting the stress against strain میں stress کو strain کی against plot کر رہا ہوں مطلب میں object کے اندر strain پیدا کرواؤں اور اس کے نتیجے میں مجھے اس کے اوپر stress apply کرنی پڑے تو اس کا کیا چین ہوگا وہ کس طرح ہوگا اب آپ کہیں گے یہ کیسے آپ کریں گے دیکھیں خرص کریں یہ آپ کے پاس ایک metal کی wire ہے wire اور اس میں آپ کوئی pen لگا لیں جس طرح ترازو کی pen ہوتے ہیں اور اس میں آپ کوئی iron کے weight ڈالنا شروع کر دیں تو ایسا کرنے سے یہ اس کی actual length ہے L اچھا اس case میں جو میں example mention کر رہا ہوں strain will be called linear or tensile strain اس case میں strain کو ہم linear یا tensile strain کہیں کیونکہ یہ strain یہ جو strain involve ہو رہی ہے strain تین قسم کی ہوتی ہیں ایک length deformation کے لئے linear یا tensile دوسری volume deformation کے لئے volumetric اور bulk اور تیسری shape کی change کے لئے اس کو ہم کہتے ہیں angular یا shear strain تو تین قسم کی strain اور تین type کی stress کی ہم بات کرتے ہیں تو میں نے جو example mention کی ہے linear length میں ہے wire لئے تو linear کے لئے جو strain involve ہوگی اس strain کو ہم linear اور tensile strain کہیں گے کون سی strain tensile یا linear اور اس مارڈولس کو ہم ینگز مارڈولس کہیں گے یہ جو K مارڈولس of elastic سیٹی ہے اس کیس میں linear stress اور strain کے کیس میں ہم اس کو ینگز مارڈولس کہتے ہیں والیومیٹرک stress اور strain کے کیس میں ہم اس کو bulk مارڈولس کہتے ہیں اور angular کے کیس میں یا shape کے چینج کے کیس میں ہم اس کو مارڈولس of rigidity یا ہم اس کو شیئر مارڈولس کہتے ہیں تو یہ تین قسم کے اس کے نام ہوں گے بارحال میرا topic مارڈول کی طرف مو کرے گا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس گراف میں یہ کنسپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ how stress depends upon strain and strain does not depend upon stress دیکھیں جب آپ نے کوئی strain پیدا نہیں کروائی اس میں کوئی ویٹ نہیں رکھا سب کچھ zero ہے تو length actual length ہوگی اور اگر آپ نے اس میں وزن رکھے اور وزن رکھنے سے اس کی لمبائی میں کچھ اضافہ ہوگیا ایک تو آپ نے وزن رکھا اور لمبائی میں اضافہ نہیں ہوا تو strain نہیں ہوگی آپ نے اس کے اوپر ویٹ رکھا force apply کروائی ویٹ والی اور اس کی length میں تبدیلی آگئی فطلب یہ پان پہلے اتنے پہ تھا پھر length اس کی بڑھ گئی یہ اس کا اضافہ ہوگیا length میں اور یہ یہاں آ چکا ہے نیچے ہوگیا ہے تو یہ آپ کے پاس length میں تبدیلی ہے delta l یہ length میں تبدیلی آگئی ہے اب length میں تبدیلی حصال کے طور پہ ہم نے کی ہے one unit unit آپ لے سکتے ہیں millimeter میں change آ رہا ہے centimeter کے حصال جس طرح آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں force یا جو stress ہمیں لگانی پڑی وہ بھی one unit لگانی پڑی سلطور پہ ایک fix value strength کے لیے ایک fix value stress ہمیں apply کرنا پڑی میں چاہتا ہوں اس wire کے اندر ایک millimeter اضافہ ہو جائے تو اس کے اوپر کتنی میگنی جھوٹ کی stress لگانی پڑی وہ پٹنگ کر کے data میں کتنا weight ہے کتنا area ہے wire کا اس حصال stress کی مہین چوڑ آجائے دیکھ ایک بات اگر میں یہاں لکھنا چاہوں stress اور strain کے حوالے سے stress کیا چیز ہے force per unit area ہے اور strain کیا چیز ہے اس case میں linear کے case change in length per unit original ہے اور volumetric کے case change in volume per unit original volume ہے اور angular کے case میں اور angle ہے theta تین قسم کے angle جب surface deform ہو جاتی ہے تو جتنے لگے مڑے لی deform ہو گی سلائیڈ ہو گی وہ آپ کے پاس تین قسم کے مادول آئی ہوں گے تو اب اُس اگر آپ نے strain کو ڈبل کر دیا تو stress بھی کیا ہو گئی ڈبل اگر آپ نے strain کو triple کر دیا تو stress بھی کیا ہو گئی triple یعنی کہ unit one unit کے لیے مثال طور پہ one unit ہوئی تھی two کرنے پہ بھی two ہو گئی جتنی آپ strain پیدا کروا رہے ہیں اتنے newton per meter square آپ کو stress apply کرنا پڑ رہی ہے جب تک یہ بات چلتی رہے گی جتنے تک یہ بات چلتی رہے گی اتنے تک ہم کہتے ہیں کہ hooks law valid ہے اگر ان تمام points کو آپ join کرتے ہیں all these points are joined so you will get a straight line اور graph کے اندر جو straight line ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ جو دونوں quantity directly proportional ہیں dear student اس graph کا slope کیا ہوگا slope وہ پتہ ہے slope tangent angle ہوتا ہے اور tangent angle perpendicular over base ہوتا ہے اور perpendicular آپ کے پاس کون سی چیز ہے یہاں پہ stress ہے اور base کیا چیز ہے strain ہے تو اگر آپ اس کوئیل سے دیکھیں اس کوئیل سے تو یہ جو modulus of elastic city ہے یہ stress over strain ہے اس کا مطلب ہے اگر انسی کیوز میں پوچھ ہے کہ stress strain graph کا slope ہوتا ہے وہ کون سی quantity ہوتی ہے تو straight line کی case میں hook line کے penalty کی کیس میں وہ modulus lost exit k ہوتا ہے اور length کے case میں اس k کو ہم young modulus کہتے ہیں یہ آپ کے پاس I'm going to stop this point اب اس point میں واپس آئے اگر ایسا ہو گیا کہ اگر آپ نے further strain کو six کیا تو stress اب آپ کو six unit نہیں لگانا پڑی کیوں کیونکہ inter molecular distance بڑھ چکے ہیں deform ہو رہی چیز وہ اپنی shape اس length میں تبدیل آ رہی ہے تو inter atomic distance بڑھے گا inter molecular force کم ہو جائے جب force کم ہو گی تو اتنی strain generate کرنے کے لئے stress اتنی نہیں لگانی پڑے گی اب ہم کہیں apply no more valid آپ نے اس کو five سے six کیا ادھر stress جو ہے وہ آپ کو five سے six نہیں وہ فرض کرے آپ five point five لگانی پڑی ہے کہ خود کو restore تو کر سکے elastic limit یا yield point خود کو restore تو کر سکتا ہے لیکن hook law a اور b کے بیچ hook law valid نہیں ہے o اور a تک hook law valid ہے a or b tk hook law valid نہیں ہے اس کو proportional limit کہتے ہیں اس کو elastic limit کہتے ہیں that stress can be called sigma this can be called sigma p proportional limit elastic limit بارن hook law یہاں تک وہ بے ہو رہا ہے تو میں ابھی hook law کے اندر رہوں گا حضید اس بات کو اگر discuss نہیں کرتا تو آپ نے دیکھا کہ اگر آپ جتنی strain apply کرتے ہو اتنی stress لگانی پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس اور جتنی آپ strain اتنی ہی جنرلیٹ کرتے ہو جتنی وہاں تھی 5 سے 6 کیا ایک unit strain بڑھائی لیکن stress of 1 unit لنگ آپ کو 0.5 unit بڑھانی پڑی اور ہو سکتا ہے جب آپ اس کو 7 کریں تو وہ آپ کو مزید 5.6 ہو جائے 5.5 اور ادھر 7 کی وجہ 8 تک آپ جا چکی ہوں اور 6 تک پہنچ ہو سکتا ہے 8 کے بعد آپ 9 کریں اور آپ کو stress پہلے سے بھی کم کرنے گراف نیچے کی طرف آنے لگ جائے گا آپ کو stress ہو سکتا ہے 6 کے بعد پھر 5 لگانی پڑی یہ تب ہوگا جب object ملیول ڈیکٹیلیٹی کی طرف جا چکا ہوگا یا وہ بلاسٹک ہو چکا ہوگا اب اس کے اندر اتنی strain لگانے کے لیے پہلے کے مقابلے میں کم stress لگانی پڑ رہی ہے کیونکہ object ریپچر کی طرف جا چکا ہے اب وہ کافی حد تک پرمنٹ لی فارم ہو چکا ہے اور وہ الانگیٹ آسانی سے ہوتا جا رہا ہے ہکس ختم ہو چکی ہے لازٹ اکلیمیٹ بھی ختم ہو چکی ہے تو یہ جس پاسی بل ہے اس کا مطلب ہے آپ strength تو one one unit بڑھائیں گے لیکن stress ضروری نہیں ہے کہ وہ one unit بڑھے گی ایک stage پہ پہلے سے کم کم اور بہت کم کی طرف گراف آپ بڑھائیں 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 one greater than zero only for the solid for the liquid and gases young modulus is always zero تو young modulus کیا کہلائے کب کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس جو stress ہے وہ lengthwise apply ہو اور strain بھی lengthwise ہو stress تو stress ہوگی ہے stress کا فرمولہ ہر وقت fya ہے چاہے وہ linear ہو چاہے volumetric ہو چاہے وہ angular ہو جون کے بھی کیسے stress کی definition perfect ہے وہ force per unit area ہے اور اگر force per unit area length میں change کروا رہا ہے object linear ہے length میں تبدیلی آ رہی ہے تو اس وقت یہ کیا بن جائے گا یہ کیا young modulus بن جائے گا young modulus کو میں اگر y سے symbolos کریتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ young modulus ایک elastic modulus ہے in term of length اور اگر آپ کو چیزیں معلوم ہے کہ stress کا فرمولہ تو force per unit area ہی ہوتا ہے strain کا فرمولہ change in length per unit original length ہوتا ہے یہاں یہ فرمولہ ہو جائے گا f l a delta l that is the equation for young modulus یہ young modulus کی equation آپ کے سامنے آ چکے ہیں dear student سے question پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو ایک وائر کی actual length دے دے اس کے اندر deform length دے دے elongation بھی اس کو ہم کہتے ہیں delta l کو ہم elongation بھی کہہ سکتے ہیں elongation آپ کو elongation دے دے آپ کو area یا area نہ دے آپ کو کہیں وائر ہے تو cylindrical nature ہوتی ہے اس کا radius یا diameter دے دے تو آپ area ڈھون سکتے ہیں ڈھون میں force دے دے force نہ دے ویٹ دے دے وزن دے دے وزن ویٹ فورس ہے تو آپ اس سے اچھے ڈھون میری پر پرابلم سال کر سکتے ہیں it is important young modulus چونکہ constant of proportionality ہے stress اور strain کے بیچ اور constant of proportionality جن quantity کے بیچ constant ہوتا ہے وہ ان پہ depend نہیں کرتا لہٰذا یہ جو modulus of elasticity ہے وہ stress اور strain پر depend نہیں کرتا وہ ان کی ratio ہے آپ جتنی strain بڑھائیں گے اتنی stress بڑھے گی خوکس لا کے اندر اندر تو یہ اس کی k کی value fix رہے گی لہٰذا young modulus بھی stress اور linear strain پر depend نہیں کرتا وہ force پر depend نہیں کرتا وہ length پر depend نہیں کرتا وہ area پر depend نہیں کرتا وہ جو ہے elongation پر depend نہیں کرتا تو کس چیز پر depend کرتا ہے it depends upon nature اور the material material کی nature کیسی ہے اور temperature پر بھی کچھ حد تک یہ depend کرتا ہے nature اور temperature ان factors پر یہ depend کرتا ہے اور یہ young modulus کی equation بہت ہی دلچسپ equation آئی ہے ڈے سٹوڈنٹ اس بات میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک تم ہوتی ہے جس کو آپ لوگ بولتے ہو stiffness stiffness constant stiffness constant جس کو آپ لوگ spring کے case میں spring constant کہتے ہو اس کا کیا فرمولہ ہے force per unit change in length جس کو آپ hooks law میں f by x کہتے ہو کہ spring کے case میں اگر یہ wire straight نہ ہوتی spring ہوتی اور اس کی length میں change جا جاتا spring کی length میں change جا جاتا تو اس وقت اس کو پھر آپ x سے denote کرتے ہیں میں آپ x کی وجہ delta l سے ادھر بھی کر سکتے ہیں delta e سے بھی تو اس کا مطلب ہے یہ جو spring constant ہے یہ جو stiffness constant ہے وہ یہاں پر موجود ہے if you've seen this equation that is تو اس کا مطلب ہے میں young model's کی equation کی beauty میں اگر مزید اضافہ کرنا چاہوں تو یہ آپ کے پاس k n over a یہ young model's کی ایک اور اچھی equation آ جائے گی یاد رکھیں اس کے اور اس کے میں فرق کرنا آپ کے لئے لازمی ہے وہ journal model's of elastic city ہے یہ k stiffness constant ہے تو یہ k میں ذرا فرق آپ کر لیں آپ کی مرضی ہے k کی بجائے اگر کوئی اور symbol لے 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 تو اور اچھا ہے یا capital اور samal k والے فرق کو آپ symbol میں ذہن میں رکھ لیں بارال اس کو kapa بنالیں whatever you say whatever تو یہ k ہی ہے i'm not going to change this simple تو اس کا مطلب ہے young model's stiffness constant پہ بھی depend نہیں کرتا that's very important کہ young model's کسی spring کا young model's اس کے spring constant پہ depend نہیں کرتا اگر آپ کو کہے کہ ایک spring ہے اس کا spring constant بڑا کر دیا گیا ہے یا ایک spring کا spring constant k ہے ایک دوسرے spring constant کا spring constant جو ہے وہ two k ہے اور ان کی اگر nature same ہے تو young model's کس کا زیادہ ہوگا تو دونوں کا same ہوگا آپ کو بتاؤنا شاہیے یہ بات نہ وہ length پہ depend کرتا ہے اگر کپر کی وائر ہے ایک میٹر کی ہے young model's وہی ہوگا اور دس میٹر کی ہے young model's intersection area بڑا ہے وہی ہوگا چھوٹا ہے وہی ہے تو model's of elasticity یا young model's symptoms پہ depend نہیں کرتا وہ nature پہ depend کرتا ہے that is وہ آپ کو elastic city کی information دیتا ہے کہ material کتنا elastic ہے dear student ایک لمحے کے لیے اگر میں ایک box نے آپ کو spring constant کی فردر ایک اور اچھی یہاں سے equation بنا دوں یاد یاد رہے کہ spring constant depend کرتا ہے young modulus پہ بھی area پہ بھی length پہ بھی یا stiffness constant اگر اس وائر کا area of cross section double کر دیا جائے تو اس کا stiffness constant double ہو جائے گا یا کسی spring کی وائر کا area double کر دیا جائے تو اس کا stiffness constant double ایک spring کی وائر کی length double کر دی جائے یا اس وائر کی length دبل کر دی جائے تو spring constant یا stiffness constant half ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا حقس لا انوال ہوا ہے تو حقس لا spring constant کے لئے important رکھتا ہے تو جو student میں اس لئے تھوڑا سا مجھے میں نے ضروری سمجھا کہ stiffness constant یا spring constant کو یہاں involve کروں اور ایک بات اور جو یہاں پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر if i say کہ یہ جتنی length ہے وائر کی یہ جتنی length ہے delta l بھی اتنا ہو مجھلہ میرے پاس کوئی 100 سنٹی میٹر جو ایک میٹر کی وائر ہے میں نے elongation بھی اس میں فردر 100 سنٹی میٹر کر دیا ہے تو اس وقت میرے پاس strain پھر کیا ہوگی strain کیا چیز ہے change in length or original یا یہ change in length کیسے ہوگا that is initial length i لگ اگر آپ سمجھانے کے لئے change کیا ہوگا lf minus li اور جو lf ہے وہ two time of li ہو جائے final لمبائی جو final لمبائی ہے وہ اس کی دبل ہو جائے تو اس میں put کریں تو strain کی کیا ہو جائے گی چو two students li li over li two li minus li 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 is equal to one یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کہ strain is unit تو جو change ہوئی linear strain کی بات کر رہا ہوں categorically and strictly speaking linear strain linear strain اگر آپ کو کوئی کہتا ہے one unit ہے تو سمجھ جائیں elongation اتنی ہے جتنی actual length یعنی actual length or elongation equal ہو جائیں that is elongation and that is actual length cancel ہو جائیں ساتھ لوگ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا تو اس وقت آپ جو young modulus ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا young modulus look at the equation of young modulus یہ term one ہو گئی ہے تو young modulus pure stress کے equal ہو جائے گا یہ بھی کو صرف force دے دے اور area یا radius یا diameter دے دے اور یہ کہہ دے کہ elongation is equal to the actual length یا wire has become twice of its actual length تو اس وقت پھر young modulus کا فہمولہ یہ ہو جاتا ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں for the liquid and for the gases young modulus is zero it is only for the solids for the wires تو یہ آپ کے پاس young modulus ہے یہ آپ کے پاس that is nothing that is only linear elasticity line elasticity tensile elasticity linear elasticity ہے وہ young modulus بتاتی ہے کہ لیندھ وائز کتنی elasticity ہے this object کا why young world جتما بڑا ہوگا وہ اچھا elastic وائر ہوگا اچھا elastic راڑ کچھ ہوگا جتنا وائی کم ہوگا وہ کم elastic ہوگا تو اس طرح سے میں نے بات کس کی چلائی تھی حق سلا حق سلا نے کی ہمارے سامنے آیا elastic modulus اور اس کو میں نے غراف میں تھوڑا سا کنسپ سمجھایا کہ کیوں ہم ایسے لکھتے ہیں کیوں جو ہے وہ depend کر رہی ہے stress dependent as train independent ہے وہ بات کنسپ سمجھایا اور اس پہ young modulus پہ اس کو میں نے shift کیا اب اگر آپ کسی object کی volume wise change کر رہے ہوں object کے shape ہے وہ 3D میں change ہو رہی ہو جیسے room ہے x axis y axis z axis 3D میں change ہو رہی ہو صرف 1D میں نہیں یہ 1 dimensional deformation تھی اگر deformation 3 dimensional ہو جائے گی تو اس وقت جو آپ کا modulus of elastic city ہے وہ جو ہے وہ bulk modulus کہلائے گا تو bulk modulus کے لئے how much time آئی ہے time ہے تو if I want to discuss bulk modulus bulk modulus dear student bulk modulus میں یہ k bulk modulus اس وقت بن جائے گا k b اس وقت بن جائے گا جب stress volumetric اور strain volumetric ہوگی dear student volumetric strain is nothing change in volume per unit original volume from this definition اصل میں strain is fractional deformation unit less quantity ہے dimension less quantity ہے اور اگر stress کی definition تو ہمیں اچھے سے آتی ہے force per unit area ہے stress ایک قسم کا pressure ہوتا ہے solid کی ٹرم میں تو that is volumetric سو اس میں put کر گئے that you will get f by a over here delta v by v so the bulk modulus will become f v a delta v this 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 bulk modulus equation you can compare these equations بس وہ volume wise ہے وہ so air 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 in air fraction 3D میں جاتی ہیں تو اب ادھر جو compression ہو رہا ہے pressure بڑھ رہا ہے پھر air fraction میں pressure کم ہو رہا ہے stress strain involved ہو رہی ہے مسلسل یہاں پر جو اس وقت air کی elasticity involved ہے وہ volume elasticity involved ہے یہاں air کی volume elasticity اس لئے ہم gases کے لئے volume elasticity bulk modulus involved کر سکتے ہیں young modulus یا جو مارڈلس of rigidity ہے gases are non rigid اس لئے young modulus کی involved نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے جب آپ newton formula for speed of sound یا speed of sound کا جنرل formula ہے سپیڈ of sound کا جو formula ہے اس کے اندر جو elastic city ہے یہ elastic city air کے اندر bulk modulus ہے water کے اندر بھی یہ bulk modulus ہے ہاں کسی wire کے اندر یا solid کے اندر یہ young modulus ہے تو یہ volume elastic city ہے volume elastic city for gases e b ہے for the gases and for the liquids and y for the solid so volume elastic city بہت دلچسپ چیز ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ object volume wise کتنا elastic ہے how much that is volume wise elastic are rigid اور اس کا جو اُلٹ ایک quantity ہے اور اسی طرح young models کی طرح یہ force volume delta value اور area ساری چار کی چار quantity پہ depend نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیونکہ یہ ان کے بیچ constant of proportionality ہے تو bulk modulus اگر volume double ہو جائے تو اس کے اثر نہیں پڑتا deformation پہ depend نہیں کرتا area اور force پہ depend نہیں کرتا اور اس کا جو اُلٹ ہے ایک quantity جس کو ہم بولتے ہیں compressibility 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 کو پھر میں case denote کر ہوں کہ کبھی young modulus کے لیے spring constant کے لیے تو ایک symbol کئی quantity کی نہیں compressibility is nothing that is the reciprocal of the bulk modulus یاد اس فارمولے کو میں invert کر کے لکھوں گا a delta v f v meaning thereby یعنی کہ میں بار بار اس بات پہ دور ہوں جتنو object کا modulus of elast toxicity زیادہ ہوگا اتنا object بہت بڑی force پہ deform ہونے کے بعد خود کو restore بڑی force یعنی اگر ایک object کا bulk modulus زیادہ ہے تو وہ compressible نہیں ہوگا جیسے this pen has more bulk modulus as compared to force of my fingers تو میں اس کو ہاتھ سے compress نہیں کر سکتا تو اس کا bulk modulus زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی فوم ہے جیسے دسٹر کا فوم ہوتا ہے وہ compressible ہے اس کی compressibility زیادہ ہے تو لہذا bulk modulus بڑا ہوگا تو object آسانی سے compress نہیں ہو سکتا اور جب bulk modulus کم ہوگا تو آسانی سے compressible ہوگا لہذا compressibility is the reciprocal of bulk modulus compressibility is nothing that is just reciprocal of bulk modulus اور ایسی protocol of bulk modulus تو بہرحال dear students ایک بات important ہے کہ جتنے بھی elastic modulus آئی ہیں چاہے young ہے چاہے bulk ہے یا angular modulus ہے تمام کی unit stress والی ہے اور stress کی unit pressure والی کچھ حد تک ہے newton per meter square pascal تو نہیں کہتے اس کو pressure کی pascal یونٹ ہے تو ان تمام کی اب ہمارے پاس ٹائنگ کی وجہ سے میں angular modulus ریجلیٹی پہ نہیں جا سکا ہوں اس کو ادھنے تک میں بھی stop کروں گا کل میں مارڈلس ریجلیٹی کی طرف موف کر اس ٹاپ کو کمپلیٹ کر کے آگے جاؤ گا